جو شخص فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد جس طرح نماز میں بیٹھتے ہیں اسی طرح دو زانوں بیٹھے ہوئے بات کرنے سے پہلے دس مرتبہ یہ کلمات پڑھتا ہے تو اس کے لیے کتنے فائدے ہیں وہ سن لیجی آپ نمبر ایک دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں نمبر دو دس گناں مٹائے جاتے ہیں نمبر تین دس درجے بلند کر دیے جاتے ہیں نمبر چار ہر ناغوار اور ناپسندید چیز سے محفوظ رہتا ہے نمبر پانچ یہ کلمات شیطان سے بچانے کے لیے پہرے داری کا کام دیتے ہیں نمبر چھے شرک کے علاوہ کوئی گناہ اسے ہلاک نہ کر سکے گا نمبر ساتھ اور ہر کلمہ پڑھنے پر اسے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا اب وہ کلمات میرے ساتھ پڑھ لیجئے اپنے زندگی کا معمول بنا لیجئے چوبیس گھنٹہ ٹینشن ہری بس یہ کلمات ایسے ہیں اب پڑھئے میرے ساتھ لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له له الملک ولہ الحمد یحی و یمیت بیدہی الخیر وہو علا کل شیئن قدیر ترجمہ بھی پڑھ لیجئے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک اور پارٹنر نہیں اسی کے لیے بادشاہت ہے اب اسی کے لیے تاریف ہے وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے تمام بھلائیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے یہ مضمون ترمیزی مجموع زوائی ترغیب ترغیب سب میں ہیں روزانہ فجر اور مغرب کی نماز کے بعد یہ کلمات پڑھنے کا احتمام کیجئے مذکورہ فوائد حاصل ہوں گے انشاءاللہ اور چولیز گھنٹے آدمی ٹینشن کری رہے گا اور شیطانی افسارات سے حفاظت ہوگی انشاءاللہ یہ دھگو سلے جو پیر ہوتے ہیں یہ کالی مرگی لاؤن لال مرگی لاؤن کالی بکری لاؤن یہ بکری لاؤن یہ چکر میں مت پڑھو یہ پڑھئے آپ بس انشاءاللہ 24 گھنٹہ 3 رہو گے ایمیجز بنا کر بھی میں نے بھیج دیا ہے اپنے پاس محفوظ کر لیجئے پڑھئے پڑھوائیے آگے بھیج دیجئے اللہ تعالی ہم سب کے دین کے سورش کو اللہ عروج عطا فرمائے آمین وآفر دعوانا الحمدللہ رب العالمین